ویلکم ویورز فرسٹ آف آل سبسکرائب لائک اور شیئر آور چینل پلیز بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ازمار زمان کچن میں خوش آمدید آج کی ریسپی ہے فروڈ کسٹر ٹرائفل کھانا کھانے کے بعد ہر کسی کا میٹھا کھانے کو دل کرتا ہے تو یہ آلموس سب کا فیورٹ ہے سب سے پہلے ہم کسٹرڈ بنائیں گے اور کسٹرڈ کے لیے ہمیں چاہیے ملک ہمیں چاہیے وان لیٹر کسٹرڈ پاورڈر ہمیں چاہیے ساڑھے چار ٹیبر سپون چینی چاہیے چار ٹیبر سپون ہاپ کا ملک ایک لیٹر کے علاوہ تو آئیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں فلیم ہم نے آن کر لی ہے میڈیم فلیم پہ ہم نے بنانا شروع کیا ہے وان لیٹر ملک ڈال دیا ہے اب اس کو گرم ہونے دیتے ہیں جب دودھ گرم ہو جائے اس میں چینی ڈال لیں گے ہاپ کا ملک میں ہم ساڑھے چار ٹیبر سپون وانیلا کسٹرڈ پاورڈر ایٹ کریں گے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے کسٹرڈ کا فلیور آپ اپنی مرضی سے چوز کر سکتے ہیں اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لیا ہے اب جب ملک میں اچھی طرح بوائل آ جائے گا ہم کسٹرڈ جو ہے وہ ایٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اچھے سی مکس کر دیا اس کو ملک میں بوائل اچھی طرح آ گیا ہے اب ہم اس میں کسٹرڈ ایڈ کریں گے اور اس کو مسلسل حلاتے جائیں گے تاکہ لمس نہ بن جائیں یہ دیکھیں آپ نے اس کو مسلسل حلاتے رہنا ہے تقریباً 6 سے 7 منٹ پکانے کے بعد یہ اس کے ڈسسٹنسی میں آ گیا ہے اب ہم اس کو تھنڈا کر لیں گے جب تک کسٹر تھنڈا ہوتا ہے ہم ڈیش ڈیابی کرنے کے لیے جیلی تیار کر لیتے ہیں میریم فلیم پہ ہم نے وارٹر گرم کرنا ہے ایک سمال ہم نے کپ لیا ہے وارٹر کا وارٹر گرم ہو گیا ہے اب اس میں ساڑھے تین ٹیبر سپون ہم اس میں جیلی ڈال دیں گے اس کو مسلسل حلاتے رہیں جب یہ گاڑی ہو جائے تو اس کو پلیٹ میں نکال لیں ڈیش ریڈی کرنے کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے ہوں میں آپ کو بتا دیتی ہوں ہم نے مکھن کی ایک لیا ہے فریش فروٹ لیا ہے آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں میں نے بنانا اور ایپل لیا ہے آپ اپنے چوائز کے مطابق اور سیزن کے حساب سے کوئی سا بھی فریش فروٹ یوز کر سکتے ہیں اور فروٹ کوکٹل لیا ہے فریش کریم اور جیلی جیلی کا طریقہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں تو آئیے ڈیش ریڈی کرتے ہیں سب سے پہلے ڈیش میں ہم کیک کو میش کر کے اچھی طرح سپریڈ کر دیں گے مکس فروٹ لگا لیتے ہیں فروٹ کوکٹل سپریڈ کرنے کے بعد اب ہم فریش فروٹ جو ہے یہ سپریڈ کر دیں گے ویورز اب ہم اس کے اوپر کسٹڈ کی لیئر لگائیں گے کسٹڈ کی لیئر ہم نے لگا لی ہے اب دوبارہ اس کے اوپر فروٹ لگائیں گے اب سیکنڈ لیئر جو ہے وہ لگا لیتے ہیں کسٹڈ کی اب ہم اس کو فائنل لک دیتے ہیں یقیناً ویورز آپ کے موں میں بھی پانی آرہا ہوگا آپ بھی اپنے گھروں میں ٹرائے کریں اور اپنا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کریں مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تھینکیو